ورائن فیسٹڈی اور گوڈ مورنین ٹوال افیو تو فینڈز آج ہم دیکھنے والے تیس نمبر میں جو کوشش آئے ہوئے یعنی کی میت کے کوششن ان کو ہم دیکھنے والے ہیں فرس سیکنڈ تھرڈ تینوں شپٹ کے کوششن دیکھیں گے اور اس کی پی ڈی اف آپ کو ٹیلی گرام گروپ پر مل جائے آلڑی میں نے آپ لوگوں کے لیے جو شپٹ ہے یعنی کی آپ کی جتنی بھی شپٹ ہے یعنی کی آپ کا میت ہے یا پھر ریزننگ ہے یا پھر اس کے علاوہ جو بھی جی کے کوششن میں نے کل کرائے تھی رات میں میں نے 9.30 کے بعد ساڑھے نو کے بعد میں ایک ویڈو ڈالی تھی جس میں میں نے سارے کوششنز کرائے تھے بھئی آپ کو جی کے جی ایس کے وہ ویڈیو جرول دیکھیں کیونکہ وہ ویڈیو امپارٹن ہے لیٹ جرول ہو گیا تھا لیکن کوششن بلکل امپارٹن تھے اور کوشن آئے بھی تھے چلے سٹارٹ کریں گے ویڈیو کو پہلے کوشن سے ہمارے میں نے آپشن بھی ڈالیا ہے کچھ کوشن میں کچھ کوشن میں آپشن نہیں ڈال پایا ہوں تو کوشن جتنے بلے ہیں اس کے حساب سے ہم کوشن کرتے جائیں گے اور پہلے میں نے تھوڑا سا سولپ کر کے دیکھا کوشن کو اور جب مجھے ٹائم زیادہ لگا کہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا تو میں نے کوشن کو بیسے ہی چھوڑ دیا تو چلیے آنسر دیکھتے ہیں کس کس کا سٹوینٹ کا آنسر آجاتا ہے اس کوشن کو بہت ہی سمپل کوشن ہے کوشن ہے اے دس کلومیٹر پر تھی گھنٹے سے اپنے کارے لے جاتا ہے تتہا چالیس کلومیٹر پر تھی گھنٹے سے باپس آجاتا ہے تو عوصت گتی نکالیے بلکل سمپل کوشن ہے اوکے تو فارمولا لگ جائے گا بلکل سمپل کوشن بہد ہی سمپل کوشن ٹو ایکس بائے اپون ایکس بائے ایکس پلس بائے یہاں پر فارمولا لگ جائے گا ٹو کا انٹو کریں گے ٹین سے کریں گے ٹو کا انٹو کریں گے کس سے کریں گے چالیس سے انٹو کریں گے اور نیچے جائے گا آپ کا دس پلس آپ کا جائے گا چالیس اور یہ نیچے ہو جائے گا کتنا جائے گا نیچے نیچے ہٹا دیتا ہوں میں اس کو کر دیتا ہوں بھائی پچاس اپ کر دیتا ہوں پچاس بہت ہی سمپل کوشن ہے کتور جلی کریں گے پچاسے جائے گا اس سے اس کو کاٹیں گے اوکے اس سے اس کو کاٹیں گے دو آئے گا اور دو دنی چار اور چار دنی اوکے دو دنی چار آئے گا اوکے اور چار چک سولہ کتنا جائے گا سولہ کلومیٹر پر ہاور کیا جائے گا سولہ کلومیٹر پر ہاور کی سپیڈ آجائے گی آپشن آجائے گا آپ کے پاس کیا آپشن نمبر سیزی کاریکٹ نہیں تھی بلکل سیمپل کوششن very very easy کوششن یہاں پر دیکھنے کے لئے ملا ہمیں کسی کارے کو اے پچیس دن میں کر سکتا ہے بی اسی کارے کو تیس دن میں کر سکتا ہے تو دونوں مل کر اسی کارے کو پانچ دن میں پانچ دن تک کرتے ہیں پانچ دن تک کرتے ہیں تو کام تو بچا ہوا کام جو ہے کتنا بچا ہوا کوشن ابھی اتنے اچھے سے ٹائپ نہیں روپایا سوری فور دیٹ جلد باجی میں اگل کر میں کوشن ایکسپلین کر دیتا ہوں ایک کام ایک کسی کام کو پچیس دن میں بھی کسی کام تیس دن میں کرتا ہے وہ دونوں مل کر کام کو پانچ دن تک کرتے ہیں تو آپ کو بتانا ہے کہ جو بچا ہوا کار ہے وہ کتنا بچا ہوا ہے چلیں تو کوشن بہت سمپل ہے ایک ہی بات ہو رہی ہے ہمارے اے نے کام کیا پچیس دن بی کی بات ہو رہی ہے ہمارے بی نے کام کیا تیس دن آپ چاہیں تو چھو سو لے لیں الفائیم چاہیں تو آپ ڈیڑھ سو لے لی جو کہ آپ کا �лکل فیق س ہو جائے گا الفائیم لے لیجی جس سے 25 کا بھاگ لائیں گے اس میں آپ کے پاس کتنا آنے والا ہے آپ کے پاس آئے گا 6 اور یہاں پر بھاگ لائیں گے 30 کا تو یہاں پر آئے گا 5 یعنی کہ ایک wagen efficiency ہو گئی ہے کتنی 6 bq ہو گئی ہے کتنی یہاں پر 5 total efficiency کتنے ہوئی 11 کتنے ہوئی 11 اس نے اب بولا ہم سے کہ 5 دن تک دونوں کام کرتے ہیں اگر 5 دن تک دونوں کام کرتے ہیں اور 11 کی efficiency کام کرتے ہیں تو total ہمارا ابھی کام ہو گیا ہے 55 پچھ م اپن interess دھیان رکھیں گے پچھ 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 ہوا ہے تو اس کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں انیس اوکے انیس بٹے تیس بھی آپ کا آنسر آ جائے گا یہ بھی کوشن کا آنسر بلکل کریکٹ ہے یہاں پر آپ سٹوئیٹ نے بولا تھا ایسا آنسر دیا تھا تو یہ بلکل صحیح ہے اوکے تو کیا آپ کا یہی آنسر آیا تھا تو اگر آنسر ہی آیا ہے تو بلکل کریکٹ ہے اگلا کوشن ہے کوشن کے آپشن میں بتا جاتا ہوں اوکے آپشن میں یہاں پر بتا جاتا ہوں اوپشن لے لیجے دو سو دس لے لیجے اوکے دو سو بیس لے لیجے اوکے دو سو آپ چار لے لیجے اوکے اور سی کا دی کا بچا نہیں ہے تو ٹھیک ہے یہ آپ مجھے بتائیں گے کیا آنسر ہونے والا چلے اوکے میں نے اوپشن بتا دی ہیں کوشن بولا ہے سیون ایٹ ٹو کی دھنڈاسی یہ ساتھ ہے اوکے ساتھ سو بیاسی کی دھنڈاسی ہے تین بھاگو بھی بکتے ایک بٹے دو دو بٹے تین تین بٹے چار اوکے ایک بٹے دو میں بھاگتے ہے اور دوسری ہے دو بٹے تین بھاگتے ہیں تیسری ہے تین بٹے چار بھاگتے ہیں تو آپ کو کیا بتانا ہے پیلا بھاگ بتانا ہے تو ایسی استط다가 میں آپ کیا کر لیجے سبھی میں بارہ بارہ کا بھاگ کر لیجے کتنے کا بھاگ کر لیجے بارہ کا اس میں بھاگ کر دی blocked mergem لے لیجے اور Im po赤 int2 کر دیجے جب کریں گے تو پہلے کا آئے 6 کہ دوسری کا آ true idea式 چارتی بارہ 39 یعنی کہ پہلا بھاغ eight اور تیسرے بھاغいうこと نو ہمارے پاس آ چکا ہے اور اس نے بولا منقرہ نکالنا ہے اس نے کیا بولا ہے پہلا بھاغ نکالنا ہے اور آپ کو پہلا بھاغ نکالنے کے لیے پہلا بھاغ اوپر رکھنا ہوگا اور آپ کو ان سبھی کا ٹوٹل اکے ان سبھی کا ٹوٹل جو ہوگا وہ 9 9 8 اور کتنے 17 17 اور 6 ہوگئے 23 اکے 23 ٹوٹل وہاں کتنے ہوگئے 23 ہوگیا ہے اور ہمیں نکالنا ہے کس میں سے نکالیں گے ہمارے پاس روپے کتنے ہیں 782 روپے ہیں اکے تو 23 سے کاٹ دیں گے ہم 23 سے کاٹیں گے 23 تیا کاٹیں گے اکے اور 36 یہاں پر آ جائیں گے تو 6 چھے انٹوس کریں گے اچھا چنگ چوبیس اور اچھے اٹھارہ اٹھارہ انیس بیس تو دو سو چار ہمارے پاس آنسر آگیا ہے کیا آگیا ہے دو سو چار ہمارے پاس کریکٹ آنسر آگیا ہے کہاں پر دیا آپشن نمبر سیزی کریکٹ آنسر تو ایسے بھی کوشن کر سکتے کوئی دکت کسی کو نہیں آ رہی ہوگی آئی دن دکت تو یہ کوشن بھی آپ کو آگیا ہوگا آگے چلتے اگلا کوشن کرتے اگلا کوشن دیا ایک وکرتہ اپنے سامان پر لاغت مولے سے 20% ادھیک مول آنکیت کر دیتا ہے لیکن لیکن اپنے گراہکوں کو 10% کی چھوٹ بھی دیتا ہے تو اس کا لاغ پرتیسیت کیا کرنا ہے بہت سیمپل کوشن یا تو x plus y plus x y upon 100 سے کر دیئے یا پھر بلکل سیمپل فارمر ہے بلکل سیمپل لوجک لگائیے لوجک سے بھی ہو جائے گا اگر میں نے مانا کسی ویکتی کا جو cost price ہے وہ 100 ہے مطلع اس کی مول جو real value ہے وہ 100 ہے لیکن وہ ویکتی کیا کرتا ہے وہ real value سے new جو cp ہے new cp کو وہ کیا کر دیتا 120 بنا دیتا ہے 20% حدیق کر دیتا ہے پھر 20% کے بعد میں اس 20% پر 10% کی چھوٹ دیتا ہے 120 کا 20% کتنا ہے 12 ہو گیا اوکے گھٹائیں گے تو کتنا 8 آئے گا اوکے کتنا آئے گا 0 1 اوکے یعنی کی اس نے اب کمایا کتنا swap پر 8 روپے کما لیا یا swap پر 8 کما لیا تو 100 یہ 8% ہو گیا آنسر آگیا option c اوکے option a اوکے یا پھر آپ اس question کو بہت ہی simple x y سے کر سکتے ہیں x plus by plus x by upon hundred سے بھی کر سکتے ہیں minus ہوگا تو minus لگا لیں گے پہلے 20 ہے پھر minus کا 10 ہے اوکے پھر دیکھیں minus ہی ہو جائے گا اور آپ کو یہاں پر کتنا ہے 200 ہو جائے گا یہاں پر 0 ہو جائے گا 20 سے 20 کٹ جائے گا اوکے آپ دیکھیں گے دو جی روی کر جائے گا یہاں پر minus ہے تو پہلے minus کر لیں گے تو 8 آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا answer لوگ correct آ جائے گا اوکے یہ question بھی سونج میں آ گیا ہوگا آپ کو اگلا question دیکھیں گے دیکھیں کیا question بولتا ہے تو دیکھیں question کیا بولا a b اور c کسی کام کو تین دن میں کر سکتے ہیں پورا کر سکتے ہیں a اور b مل کر کسی کام کو کسی کام کو چار دن میں پورا کر سکتے ہیں c اکیلے اس کام کو کتنے دنوں میں سماپت کرے گا بہت ہی simple question very very easy question یہ آپ کو بہت بار میں ایسے question کر آئے ہیں بھائی ٹائم ان ورک کے question زیادہ تر آ رہے ہیں تو a plus b plus c میں سارے لکھ دوں میں all لکھ دیتا ہوں a plus b plus c ہے نا کئی دن میں کام کرتے ہیں تین دن میں کام کرتے ہیں پھر b plus c کی بات ہو رہی ہے سری b plus b plus اور a کی بات اے اور e کی بات ہو رہی ہے ہاں کام کرتے ہیں چار دن میں کر لیتے ہیں بارہ efficiency مرا بارہ رکھ دیتے ہیں یہاں پر چار آ جاگا یہاں پر تین آ جاگا کوئی دیکھت کوئی پرولم نہیں اب اس نے بولا ہے کسی اکیلہ کتنے کام یہ جو ہے all ہے all مطلب a plus b plus c کی efficiency ہے اور b a اور b کی efficiency کتنی ہے تین ہے تو یہاں پر a کی efficiency کتنی ہو جائے گی c کی efficiency کتنی ہو جائے گی بہت ہی simple c کی efficiency 1 تو c پورے کام کو c پورے کام کو کتنے دن میں کر لے گا بارہ دن میں کر لے گا بلکل simple question تھا option آئے گا easy collecter کیا question تھا کوچھ بھی نہیں رکھاتے very very easy question چلے اگلا question ہے ایک ٹنکی کو بارہ گھنٹے میں بھر سکتا ہے اس کے تل سے رشاب کے کارن ٹنکی سولہ گھنٹے میں بھرتی ہے یادی ٹنکی پوری بھر جاتی ہے تو اس رشاب سے ٹنکی کتنے گھنٹے میں کھالی ہوگی مطلب ٹنکی کھالی ہوگی یعنی کہ آپ کو رشاب کا جو ہے ہمیں efficiency نکال لے ہیں یہ وہ جو چھید ہے یا عصاب اس میں سے اس کی efficiency کتنی ہے تو پہلے چیز دی ہے ایک ہی بات ہو رہی ہے مطلب ایک ٹنکی کو بارہ گھنٹے میں اگر ہم بڑھ سکتے ہیں تو بارہ کی بات بارہ سے efficiency بڑھ رہا ہوگا مطلب بارہ سے بارہ کی بارہ گھنٹے بڑھ سکتا ہے اور پھر اگلا بیکٹی جو ہے اگر آ جاتا ہے اگلا کوئی چیز ہو جاتی ہے اے پلس کا ہے لیکن بی کتنے کا ہے مائنس کا جو ہے وہ کتنے گھنٹے لگا لیتا ہے ایکسٹر لگا لیتا ہے اب یہ سولہ گھنٹے ٹوٹل لگا لیتا ہے l سب لیں گے تو ہمارے پاس 48 lcm آئے گا only a کیفنسی آئے گی بارہ چوک 48 اور a-b کیفنسی آئے گی کتنی آئے گی یہ 3 تو یہاں یاد رکھیں گے جو b جو ہے وہ کیسا ہے negative charge ہے یعنی کی جو ہے خالی کر رہا ہے یعنی کی b کیفنسی کتنی ہے b کیفنسی minus 1 ہے کتنی ہے minus 1 ہے تو اس نے بولایا ٹنگ کی بر جانے ٹنگ کی کتنے بر جانے پون بر جائے گی 48 l کی پوری بر جائے گی اس کے بعد b اکیلے کو چلا جائے تو کتنے گھنٹے میں خالی کر دے گا maximum آپ کو پتا ہے کہ 48 is the correct answer 40 is the correct answer چلیں اگلا کوشش دیا ایک ناو کی دھارہ کے دشا میں ایک دھارہ کے بپری دشا میں گتی جو ہے دھارہ کی دشا میں دی ہوئی ہے دھارہ کے بپری دی ہوئی ہے تو دھارہ کے دشا میں اور دھارہ کے بپری بلکک سیمپل کوششن اکی دیا ہو اور نکالنا ہے اس تھیر جل میں ناو کی گتی بہت سیمپل دیکھیں اگر آپ سے دیا ہے ناو کی اکی ناو کی کیا دیا ہے ناو کی دھارہ میں اکی ناو کی دھارہ میں گتی دی ہوئی ہے اکی دھارہ میں گتی دی ہوئی ہے دھارا کی دشا میں گتی جا رہی ہے تو x پلس y کتنا دیا ہے x پلس y دیا ہے 16 اور ناو کی بپری دھارا کے بپری دیا ہے کسی دھی دھارا کے بپری دیا ہے دھارا کے بپری دیا ہے بپری دیا ہے تو x minus y کتنا دیا ہے سب 10 دیا ہے تو y سے y کاٹ دیں گے 2x آ جائے گا اور یہاں پر کتنا آ جائے گا 26 ہو جائے گا x کی value کتنی آگئے x کی value آگئی 13 km پر حاوار 13 km پر حاوار تو یہ ہمارا آنسر ہے option آگئے ہمارے پاس 13 option آگئے is the correct answer تو یہ سونج میں آیا کر نہیں آیا باقی میں نے سارا چیزیں کرائی ہیں تو وہ بھی آپ کر لیں گے اگلا کچھ نہیں رہا ایک ٹرین 400 km 400 میٹر لمبی ہے اور 60 km پر تی گھنٹے کی گتی سے چل رہی ہے وہاں ایک ہزار میٹر لمبے پلیٹفورم کو پار کرنے میں کتنا سمیہ لے گی یا سیکنڈ میں لے گی یہ کوشن بس آپ کو دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ tough ہے بہت زیادہ simple کوشن ہے کوشن بس آپ کو conversion آنا چاہیے کہ آپ کلومیٹر سے میٹر میں میٹر سے کلومیٹر میں کیسے بدلیں گے تو پہلے چیز تو آپ کو نکالنا کیا ہمیں time نکالنا time بطر distance upon speed کیا ہوتا distance upon speed تو distance ہمیں کتنی دی ایک تو دیئے 400 ایک دیئے ہمیں 1000 اوکے 1000 میٹر اور ہمیں speed دیئے 60 کلومیٹر پر حابر اچھا یہ 60 کلومیٹر پر حابر کو ہمیں اوکے میں پہلے اس کو لگ لیتا 1400 total لگ لیتا 1400 میٹر اوکے 14 میٹر 60 کلومیٹر پر حابر کو ہمیں لکھنا ہے میٹر پر تھی second میں تو یہاں پر ہم بلکل simple سے کریں گے اس میں into کریں گے 5 کا اور نیچے بٹے میں 18 لکھتے لیکن میں نے نہیں کرا تو یہاں پر 18 کر دیا میں نے 0 سے 0 کو کاٹ دیجے 618 کٹ دیجے اوکے اہاں پر کٹ دیجے اوکے 5 کو اس سے کٹ دیں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس بچے گا 140 اوکے 140 بچہ اور ہمارے پاس بچہ 3 اور نیچے ہمارے پاس بچے گا آپ کاٹیں گے نہیں تو یہاں سے یہ آپ کو یہ 5 کٹ دیجے تو یہ پھر سے 28 بچے گا 28 into 3 کر دیجے کیا کر دیجے 28 into 3 کر دیجے جب 28 into 3 کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا تو یہ سونج میں آیا کہ یہاں بہت سیمپل calculation based تھا تھوڑا سا calculation تھا لیکن آپ کو کوشن بہت سیمپل تھا اتنا toughy کوشن تھا ہی نہیں چلیں آگے چلتے اگلا کوشن کرتے ہیں یہ رہا آپ کے لئے چلیں comment کریں گے تمہیں سٹینڈ کو ویڈیو سوچ بھی آ رہی اچھے لگ رہی ویڈیو تو کوشن یہ دی ور کی بجا میں 20% کی بردی کی جاتی ہے تو اس کے پریماپ میں کیا پردیسط بردی آتی بہت سیمپل بہت بڑی ہے بہت ہی سیمپل question اور بہت بڑی ہے question دیکھیں برگ کیا ہوتا ہے برگ کی چاروں بجاہیں کیا ہوتی ہیں سمان ہوتی ہیں برگ کی چاروں بجاہیں کیا ہوتی ہیں سمان ہوتی ہیں اگر اس بجاہ میں تھوڑا سا increment کریں گے تو اس بجاہ میں increment کریں گے اس بجاہ میں increment کریں گے یعنی کہ سبھی جگہ آپ پر increment کرنا ہے ہے نا یعنی کہ ایک آپ کو سبھی بجاہ میں increment کرنا پلس اب ایک چیز سوچئے کہ جو برگ ہے برگ مان لی برگ کی ایک بجاتی 100 کتنی تھی 100 تھی اسے میں 20% بڑھا دیتا ہوں یعنی کہ 20% میں نے اسے بڑھا دی برگ کی بجات کیا ہوتی ہے 4A ہوتی ہے 4A 100 ہو گیا تو 400 ہو گیا کتنا ہو گیا 400 ہو گیا اس میں میں 4A کا رون لگاؤں گا 48 ہو جائے گا 48 ہو گیا 48 ہو گیا یاد رکھیں گے ان دونوں میں آپ کو یہ لکھا لنا تھا 400 سے 80 بڑھا گیا کس سے بڑھ گیا 400 سے بڑھ گیا پرسنٹیج نکال نہیں ہے تو سیمپل آپ 2-0 سے 2-0 کٹ دی 4 سے اس کو کٹیں گے تو 20% کی بردی ہو جائے 20% کی انکریمنٹ ہو جائے گا آپشن آئے گا یہاں پر c is the correct answer بہت سیمپل کوشن تھا جیسے کہ میں نے بات کری یا پھر آپ ایسے بات کر سکتے یا پھر آپ لوجک بھی لگا سکتے کوشن میں لوجک بھی لگ جاتا کوشن نہیں تھا 20% کے ایک امیدوار کو 40% اگ پرات کرنا ہے کتنا انک پرات کرنا ہے 40% اگ پرات کرنا ہے 200% کا 40% پہلا نکالیں گے یہ دھیں ایترین سے 10% ادھیک انک پرات کرتا ہے تو اے دوارا پرات کیے گئے انک کیا ہے یہیں پر ہی وہ کھیل گیا یہاں پر آپ سے کھیل گیا کہ یدی یہ جو ہے 10% ادھک انک پرابت کرتا ہے اترین سے ادھک انک 10% یاد کرتا ہے یہاں پر کوشن بہت اچھا ہے کوشن میں اپشن میں نے ایسے رکھے ہیں کہ آپ جو کوشن کا انصر کر سکتے ہیں لیکن اگر کوشن میں آپ کو ایک سوچوشن دی دی جاتی یعنی کہ آپ کو 100 نمبر دی دی جائے تو آپ کوشن کا انصر 100 ہی کرتے مجھے پتہ ہے تو یہاں پر وہ بات نہیں ہے کیا ہے پہلے چیز تو یہ سمجھئے کہ 200 انک ہے ٹوٹل اور 200 میں سے 40 40% انک جو ہے پرابت کرنے کتنے کرنے 40% 200 کا 40% ہم نکالیں گے تو کتنا آئے گا بھئی آئے گا 80 اب یہاں پر اس نے بولا ہے کہ جو بیکٹی 80 نمبر پا لیتا ہے 80 اس نے پا لیے ہیں 80 کا اس کو 10% ادھک مل رہا ہے کوئی بیکٹی ہے کوئی بیکٹی 80 نمبر سے پاس ہو سکتا ہے لیکن اس بیکٹی نے کیا کرا 80 نمبر سے بھی اس کے 80 نمبر سے بھی 10% اس نے ادھک پار کی ہے یا پار لیے ہیں تو اس کا 80 کا 80 کا 10% کتنا 8 ہوگا یعنی اس بیکٹی کو ٹوٹل ملوں گا 88 نمبر اب یہاں پر کیا ہوتا کیس ٹوئنڈ نکال دیتے 200 کا 10% تو وہ ہو جاتا 200 کا 10% کتنا 20 آپ لگاتے تھے 100 جو کی اپشن میں تھا ہی نہیں اور آپ کر دیتے غلط اگر ہو تھا تو مجھے لگا ہے کہ ساتھ ہوگا اس میں آنسر ایسا دے دیتے ہیں کہ یہی گوشن کا آنسر لگائیں آپ جو رستی لگائیں بھلے ہی ہو نہیں اگلہ گوشن کریں گے جو ہمارے پاس آیا ہوا ہے دیکھتے ہیں کیا گوشن ہے سکرین پر چلیے اچھا اتنے ہی گوشن تھے ہمارے پاس sorry for that اچھا لائک جرور کریں ویڈیو کو اگر ویڈیو لائک نہیں کیا ہے پلیس لائک کر دیں شیئر نہیں کیا شیئر بھی کر دیں ویڈیو اگر آپ لوگ لائف کلاسز ساری چیئے چاہتے ہیں تو پلیس کمنٹ کریں مجھے کہ آپ لوگ لائف کلاسز پلس آپ کوئیز بغیرہ بھی چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں گے بیل کا آئیکن دوائے لیں گے ٹیلیگرام جوئن نہیں کیا کر لیں گے thank you for watching this video بس طرح آپ کے اگزام کے لئے آپ کے ریزلٹ کے لئے آپ کا اگر اگزام ہے تو کمنٹ کریں باکس میں کہ میرا اگزام ہے ٹیلیگرام پر مجھے بتائیں کہ آپ کا اگزام ہے اور آپ کے اگزام ہے یہ والا کوشن پوچھا گیا تھا thank you for watching this video بس طرح آپ کے اگزام کے لئے آپ کے ریزلٹ کے لئے